بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں غلام باس اور آپ دیکھ رہے ہیں آباز ٹیک یوٹیوب چینل ساتھیوں آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے وارٹر کول چلر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم بات کر چکے ہیں کہ ائر کول چلر کیا ہے اور وہ کیسے کام کرتا ہے آج ہم بات کریں گے کہ وارٹر کول چلر کیا ہے اور وہ کیسے کام کرتا ہے اس کا کیا فنکشن ہے کیا چیز اس کو ڈیفریشنٹ کرتی ہے دوسرے ائر کول چلر سے کیا چیز ایسی اہم ہے اس میں کہ ہم کہتے ہیں کہ جی یہ وارٹر کول چلر ہے جی اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے تھوڑا سا بات کریں گے وارٹر کول چلر میں ایکچلی باقی سب چیزیں سیم رہتی ہیں کمپریسر، کنڈنسر، ایکسپینشن سسٹم ایپریٹر سب سیم رہتا ہے لیکن کنڈنسر میں اس کا فنکشن جو رہتا ہے وہ تھوڑا سا الگ ہو جاتا ہے کنڈنسر میں کنڈنسر وارٹر کی مدد سے اس کی ہیٹ ایکچینج ہوتی ہے کنڈنسر میں اور کولنگ ٹاور سے اس کا ٹمپریچر ڈاؤن ہوتا ہے سوری کولنگ ٹاور سے ٹمپریچر ڈاؤن ہونے کے بعد میں کنڈنسر پمپ کی مدد سے کنڈنسر کو پانی سپلائی کیا جاتا ہے اس سے اس کا پریشر برقرار رہتا ہے اور پھر وہ دوبارہ کنڈنسر سے واپس چلا جاتا ہے وارٹر ٹاور میں اور وہاں پھر یہ سرکولیشن اس کی ہوتی رہتی ہے تو اس حساب سے باقی جو پراسس ہے ایپریٹر کا ایکسپینشن سسٹم کا وہ سب سیم رہتا ہے لیکن یہیں پہ کنڈنسر میں اس کا تھوڑا سا فنکشن چینج ہو جاتا ہے جس کی بیس پہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ وارٹر کول چلر ہے آگے چل کے ہم آپ کو اس میں دکھاتے ہیں کہ ڈائیگرام میں کیسے وہ سرکولیٹ کر رہا ہے چلے جی ہم آپ کو لے چلتے ہیں ڈائیگرام کی طرف اور دکھاتے ہیں کہ وارٹر کول چلر کیسے کام کرتا ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ائر کول چلر کیسے کام کرتا ہے لیکن ابھی ہم دیکھیں گے کہ وارٹر کول چلر کیسے کام کرتا ہے یہ دیکھئے جی اس میں سب کمپوننٹ تقریباً سیم رہتے ہیں کمپریسر کنڈنسر اکپینشن سسٹم ایوپریٹر وہ سب سیم رہتا ہے لیکن یہاں جو ڈیفرنس کرتی ہے چیز وہ یہ ہے یہ کولنگ ٹاور اس کا جو ہے یہ اور کنڈنسر پامپ یہاں پہ تھوڑا سا فرق آتا ہے یہ اس کے بارے میں آج ہم کو بتائیں گے یہ دیکھئے جی یہ کنڈنسر پامپ ہے اس کی مدد سے جب کنڈنسر میں پانی جاتا ہے تو یہاں پہ چونکہ اس کنڈنسر وارٹر کا ٹمپریچر کم ہوتا ہے اور گیس کا ٹمپریچر زیادہ ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ لیکوڈ بنتی ہے جب لیکوڈ بنتی ہے یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کنڈنسر جو ہے یہ شیل اینڈ ٹیوب ٹائپ ہوتا ہے اس کی ٹیوب میں پانی ہوتا ہے اور شیل میں فریون رہتی ہے جی یہ بات بہت سمجھنے کی ہے کہ اس کے کنڈنسر کے ٹیوب میں ہمیشہ پانی رہے گا اور اس کے شیل میں فریون گیس رہے گی جب یہ اس کے ٹیوب سے گزر کر یہاں ہیٹ ایکسچینج کرے گا تو یہ واپس چلا جائے گا کولنگ ٹاور پہ جب یہ کولنگ ٹاور پہ جائے گا تو وہاں ایک تو یہاں فین لگے ہوئے ہیں جو اس کی ہیٹ ایکزاسٹ کریں گے دوسرا یہ یہاں پانی شاور ہوگا جب پانی شاور ہوگا تو تب بھی اس کا ٹمپریچر ڈاؤن آئے گا شاورنگ سے بھی ٹمپریچر ڈاؤن ہوگا اس کا جب فین ایکزاسٹ کریں گے تب بھی اس کا ٹمپریچر ڈاؤن ہوگا تو یہ جب ٹمپریچر ڈاؤن ہوگا تو یہ یہاں پھر دوبارہ واپس پانپ میں آئے گا پانپ اس کو پھر آگے تھرو کرے گا کنڈنسر میں تو یہ اس کا جو ہے سسٹم یہی سسٹم ہے وارٹر کولڈ چلر میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہی ڈیفرنس ہے ائر کولڈ اور وارٹر کولڈ میں یہی چیز فرق کرتی ہے کہ اس میں ائر کی مدد سے کنڈنسر میں لیکوڈ بنتی ہے اور اس میں وارٹر کی مدد سے لیکوڈ بنتی ہے اب اس میں تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں چلر کو بھی کہ یہ ہمارا چلر ہے ایوپریٹر یہاں سے جب چلڈ وارٹر آؤٹ ہوتا ہے تو وہ اے ایچو میں جاتا ہے ائر ہنڈلنگ یونٹ میں جاتا ہے اور ائر ہنڈلنگ یونٹ سے واپس پانپ ائر ہنڈلنگ یونٹ سے واپس پانپ میں آتا ہے اور پانپ سے دوبارہ پھر یہ ائر ہنڈلنگ یونٹ میں یہ ایسے ہی سرکولٹ کرتا رہتا ہے اور یہی اس کا پروسس ہے کام کرنے کا آج کے لیے اتنا ہی چلتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ